زندگی کے اندر ایسے ڈیوائن سلاپس کا پڑھنا ایسے تھپڑوں کا پڑھنا دوستوں کا چھوڑ جانا اپنوں کا تغہ دے جانا وفاداریوں کا غداریوں میں تبدیل ہو جانا اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ کس سے کنیک کرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں ان کا جو ان کے جو والد صاحب ہے آزر ان کا اب اس ایشو دیکھ لیں حالانکہ وہ ان کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں لیکن بعد ہے وہ رک جاتے ہیں اور دعا نہیں کر سکتے آپ اس پین کو اس تکلیف کو سمجھ نہیں سکتے کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو باپ ہے وہ مشرک ہے اور وہ نہیں سکتے کہ وہ پتہ ہے اور وہ نہیں سکتے کہ وہ پتہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ انبیاؤں کے ساتھ یہ چیزیں جڑی گی ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مثال دی باپ کا مسئلہ یوچہ اسلام کی بائیو کا مسئلہ نوہ اسلام کے بیٹے کا مسئلہ اللہ کے حصول کی آپ دیکھیں کہ ان کے فیملی کے بھی ایشوز ہیں بلکل جو نیرس جو ان کی فیملی تھی دائیسے والد ان کے پیننٹس تو نہیں تھے بچا کون دادا کی دید ہو چکی اب یہی امیڈیٹ فیملی ہے ان کے پھر ان کے قزنس ہیں اس کے اندر سے اتنی لیبل کی انبیلی تو قرآن جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بڑے طریقے کے ساتھ آپ کو جو ہے ڈسکس کرتا ہے سمجھانے کے لیے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ سراؤنڈ کر رہے ہیں جو لوگ آپ کو سراؤنڈ کر رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں اگر دو ٹاکسک لوگ ہیں then you're in a hell complete hell ultimate hell اور اس کو آپ اتنی آرام سے جو ہے نا واپس نہیں اور خاص طور پر اگر خاندان میں ٹاکسکیشن مل گئی لوگوں کو ملتی ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ماں پا کیس ہے ماں ہے دو بہنے ہیں جس بیٹے نے جس بھائی نے ان کو چھوٹی عمر سے کھلایا چھوٹی عمر سے کھلایا پہنایا پلورش کی پالا بڑے اگرز میں جادو کرا رہے ہیں جو درست تمہیں سایہ بھی دیتا ہے جو درست تمہیں چھاؤں بھی دیتا ہے جو درست تمہیں مسکن بھی دیتا ہے جو درست تمہیں سیکیورٹی دیتا ہے بچا تھا دست طرح جو درست تمہیں سب سے مہنگی چیز دنیا کی اکسیجن دیتا ہے اور اس کو کاٹ رہا ہے ایسی بات ہوگا ہے انسان بھی شہر ایک کارٹے ہیں لوگ اپنی شہر ایک کارٹے ہیں اس طرح کہ اتنے ٹاکسک لوگ دنیا کے اندر ایڈزس کرتے ہیں ہیں سٹوریز ہیں لوگوں کی جا کے سنیں آپ کو ملیں گے اپنے ہی اطرف سے پہلے جو مارنے والے آتے ہیں اور اللہ نے بھی قرآن کرنے سے پہلے جو حکم دیا ہے اعلانی واندر آشیرات اخربین اپنی فیملی سے اپنے سٹارٹ کرنے ہیں دنیا کی تفیس آرڈینس جو ہوتی ہے انسان کے لیے اس کے اپنی فیملی ہوتی ہے باہر والے کے ساتھ تو کیا انٹرائکشن ہے آپ میرے پاس آتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھے ہیں بات سنتے ہیں ایک گھنٹے سوہ گھنٹے کی اس پر آپ چلے جاتے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ہی دیکھ رہے ہوں لیکن وہ لوگ جو مطلب روٹین کے اندر صبح دوپہ شام ایک انسان کی انہیں پوٹھی دیکھ دیکھ کے دیکھ 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 یہ اللہ تعالیٰ نے جو متقین کافرین اور منافقین یہ تین جو سیگریگیشنز کی ہیں یہ سیگریگیشنز جو ہے نا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ریلیجس آسپیکس ہیں یہ مسلمانوں کے اندر سیگریگیشن ہے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو لٹرلی متقی ہوں گے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نام کے تو مسلمان ہوں گے جو اپنے آؤٹلوک کے اندر تو مسلمان ہوں گے لیکن ان کے ایٹریبیوٹس ایسے ہوں گے آپ کے پرسپیکٹیف کو لے کے کہ وہ کافر صحیح بتر ہے اور آپ ہی کو کچھ ایسے لوگ ملے گے جو لٹرل جو ہے مطلب ہپوکریٹ یا جن کو منافقین ہم کہتے ہیں لٹرل وہ منافق ہوں لگے ایک وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے دوست ہوں گے آپ کے خیرخواں ہوں گے جنہیں ہم متقین کا جو کیٹیگرائز ہم کر رہے ہیں جو خیرخواں ہیں آپ کے دوسرے وہ لوگ ہیں جو وان آن وان موہ پہ آپ کے دشمن ہیں ہیں فیملی ہیں ہیں آپ کے دوست ہیں آپ کا سوچل سرکل وان آن وان یہ لوگ آپ کو پروفیشنل دینا آپ سرکلز میں ملیں گے یا آپ کو نیبر روٹ کے اندر ہی ملیں گے اس کو آپ کی شکل ہی اچھنگ لگتے اور کوئی ریزن نہیں ہے بس مجھے اس کی شکل اچھنگ لگتے ہیں مجھے اس انسان کی اگزسنس اچھنگ لگتے ہیں سمپل تیسے لوگ وہ ملیں گے جو لٹرلی موہ کے اتنے میکھیں ہوں گے اوف اللہ ایسے ہوگا شیرہ ٹاپک رہا ہے بھی شیرہ ٹاپک رہا ہے لیکن موں کھوز دے نا اگر وہ ڈریکولا والے داتوں آئی سمجھیں یا پھر آپ سامنے دیکھیں نا ان کو ایسے ہوں گے جیسے کہ نور چھلک رہا ہے ہمنا نور ہی نور ہوگیا ہے ضرورتہ ایسے بھی موڑیں گے اندر سے وہ ڈریکولا نکلے گا اور آپ کو اچھنے گا ایسا کٹے گا در میں خود بھی برباد آپ کو برباد میں میرے منٹورز رہے ہیں جو میرے بڑے ساتھ ہزارا رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی یا ان کے تجربات سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ ایک پارٹ ایسا ہے انسان کی زندگی کا لرنین کا جو ایک پرسنٹیج ہوا ایسا ہے جوتے کھائے بغیر نہ وہ انسان نہیں سی دھوکہ کھائے بغیر انسان نہیں سی یہ میں بتا دوں اور جب ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں دھوکہ کسی انسان کو پسند نہیں ہوتا دغہ کسی انسان کو پسند نہیں ہوتا بیک سٹیپنگ کسی انسان کو پسند نہیں ہوتی آستین کا ساتھ کسی کو پسند نہیں ہوتا لیکن جو ہے نا وہ ہماری زندگیوں کو ایک میننگ دینے کے لیے ایک ڈیریکشن دینے کے لیے ایک اورینٹیشن دینے کے لیے وہ بہت نیکس ہیول اللہ کی مرسی اور بلیسنگ ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ pain is a mercy pain is a mercy for us تو ایک انسان یہ سوال کرتا ہے کہ یارے کوئی چول چولیاں مار سا پہ ہے یار تکلیف کہتے ہیں ہماری لیے اچھی تکلیف بہت چی ہوتی ہے تکلیف آپ کی آنکھوں کے سامنے کے وہ پردے نکالتی ہے جو آپ کو زندگی کی زندگی کی اصل رنگ زندگی کی اصل حقیقت آپ کو جانا وہ اس میں سمجھ جاتی ہے تو زندگی کے اندر ایسے divine slabs کا پڑھنا ایسے تھپڑوں کا پڑھنا دوستوں کا چھوڑ جانا اپنوں کا دغا دے جانا وفاداریوں کا غداریوں میں تبدیل ہو جانا اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پتہ کس سے کنیک کرتے ہیں اللہ سمید موسیقی 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 موسیقی